آئرہ اپنی بھابی کو کال کرتی ہے حال چال اور ان کی طبیعت پوچھتی ہے تو بھابی کہتی ہے ابھی ایک دن ہی تو ہوا ہے تمہیں گئے ہوئے تم اپنی گھر کی طرف توجہ دو اور میرے بارے میں اتنا نہیں سوچو وہ رو رہی ہوتی ہے آئرہ اپنے بھائی کو یاد کر کر کے کہ بھائی نے ہمیں کتنی محبت دی کتنا حیال کیا اور میں نے کیا کیا اپنی خوشیوں کے لیے میرا بھائی مجھ سے دوٹ چلا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کو مار دیا وہ رو رہی ہوتی ہے پھر وہاں زیاد آکے اسے مناتا ہے اسے چھپ کر آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تم پریشانی ہو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ایسا تمہارے ساتھ کوئی کچھ گلت نہیں ہوگا ریان اپنی بیوی کو کھانا کھانے کا کہتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے کہہ دیتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے بالکل امید نہیں تھی اس نے شادی کر لیا اور اب پتہ نہیں ہے میرے بچے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا ابھی ہمیں اس بچے کے بارے میں نہیں سوچنا تھا مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو باہر ڈیٹ سن رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ بات کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات سن کے وہ فوراں اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں ایم جے کے گھر تو پتہ چلتا ہے کہ ایم جے تو اس وقت گیسٹر ہاؤس میں ہے بیچارے باپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ اس کی بیوی کا روم اسے چھن گیا اور وہ گیسٹروم میں رہ رہی ہے اس کی بیوی وہ مباشرہ کو کھڑا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تم کس طرح سے برداش کر رہی ہو میرے پیاری بچے تم تو بہت ہی اسے والی اور بہت ہی زیادہ بولت کی زمکی تو نے اپنا حال کیا کر لیا ہے میرے بچے بچے چھپ کراتے ہیں اپنے ڈیٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہو کوئی قیمتی چیز گر چاہتی ہے تو اسے اٹھانا پڑتا ہے جھک کے میرے بچے چیز نیچے گری ہوئی اور میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں اتنے میں باپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو فارن روچا کر باپ اسے سناتا ہے کہتا ہے میرے بیٹی کی کیا حالت ہوگی تمہارے گھر آکے میں تم سے نہیں بات کر رہا میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہوں دوسری طرف آئیرا ایک نئی فرمائش کر لیتی ہے ریسپشن کی ولیمے کی کہتی ہے وہاچ سے وہاچ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اپنے ڈیڈی سے بات کرتا ہوں وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے زیاد اپنی بیوی آئیرا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ڈینر پر چلیں تم تیار ہو جاؤ اتنے میں اوپر سے ایم جے سن لیتی ہے وہ سب باتیں ان کی پیار بھری باتیں سنتی ہے تو اس کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے وہ کمرے میں جا کے بہت روتی ہے دوسری طرف آئیرا کہتی ہے تم اس کے روم میں بھی کیوں گئے وہ ایم جے کے پاس ریسپشن کی بات ولیمی کی بات کرنے کیلئے آتا ہے ایم جے جعفر انکل کو بھی منا لیتی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ مانجھیں زیاد کی بات کیونکہ زیاد اس میں خوش ہے تو مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو جعفر کہتا ہے کہ تم اس وقت ایم جے کا شکریہ دا کرو یہ جو کچھ کر رہی ہے نا میں اسی کے لیے راضی ہو رہا ہوں دوسری طرف وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس آتی ہے چیخ پچھلاتی ہے کہتی ہے میں کیسے فیس کروں گی لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ میرے ہی اس سے نام سے لیمہ ہو رہا ہے دوسری طرف آئیرا کارڈ لے کر آتی ہے مباشرہ کو دیتی ہے کہتی ہے کہ یہ دیکھو کیسے کارڈ ہیں تو اتنے میں زیاد نہیں آجاتا ہے یہ سب کچھ آپ نے ارینج کیا ہے تو ہم نے آپ کے ہی نام سے یہ ریسپشن رکھا ہے اور آئیرا اور ایزید مباشرہ کے ابو کی گھر بھی آ جاتے ہیں کارڈ دینے کے لیے تو مباشرہ کے ڈیٹ مباشرہ سے کہتا ہے بیٹا تم کس طرح سے فیس کرو گی یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور تمہارا نام لیا جا رہا ہے تم کس طرح سے فیس کرو گی تو آگے سے مباشرہ کہتی ہے چیز کا وقت پہ ایک جواب ہوتا ہے اور میں بھی اس وقت پہ ایک اچھا جواب دوں گی